اوف اللہ تیسرا میچ کنسسٹنٹ پرفارمنس بائی پاکستان آئی مست سی یو آل گائیس بی پراؤڈ آف آر ٹیم یہ کنسسٹنٹ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح بھائی ہم نے نہیں ہم جس چیز کی اوپر فس جائے ہم فسے رہیں گے بیل کی طرح ہماری ایم جو ہے نا وہ ٹارگٹ کی طرف ہے میں نے پشتی اپسوڈ بھی بھی آپ کو یہی بتایا تھا کہ ہمارا ایم ہے ورلڈ کپ ہم نے صرف ورلڈ کپ جیتنا ہے آپ دسٹریکٹ ہو جاتے ہیں ایسے چھوٹے موٹے میچز کی ویرائی سے خیر سیریز ہم ہار چکے ہیں اب آخری جو دو میچز ہیں اس کے اندر بھی پتہ نہیں کیا کرنا ان کو دے دے تھوڑا ٹائم دے دے ہنیمون کپل جو گیمیں بھی جو چھپ چھپ کے نکل رہے ہیں وہ باہر اور گھوم پھر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا کھل کے ٹائم دے گیا جو جا کے انجوائے کرو تو ان لوگ کم از کم کسی کا تو کوئی فائدہ ہو جائے کم از کم خواتین ہی خوش رہے ہیں ان کے گھر جو ہے وہی کم از کم جڑے رہے ہیں خیر بابا رازم نے ایک دفعہ پھر سے 50 مار دی ہے ہیٹرز پھر سے کوئی نہ کوئی اس کے اوپر بہارے بنائیں گے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل قسم کی میں آگے ڈسکشن کروں گا کہ کیوں ہم لوگ ہمیشہ ایک طرح فدو پسنجری ہیں لیکن بہلے بات کریں گے ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ نہیں بلکہ بولنگ دینے کے اوپر تیسی دفعہ میچ ہوا تیسی دفعہ ٹاؤس ہم جیتے ایک زمانہ تھا جب ہم ٹاؤس ہار جائے کرتے تھے لیکن کوئی نہ کوئی میچ ضرور جیت جائے کر اب ہم ٹاؤس جیت رہے ہیں اور ہر میچ ہار رہے ہیں تم لوگ کی بھی ڈیمانڈ ختم ہی نہیں ہوتی ٹکن بھی چاہیے ساتھ ڈیزرٹ بھی چاہیے کب تک ہر ایک چیز کے اندر تم لوگ کوئی جیت چاہیے ٹاؤس جیت گئے ہو اسی کے پر خوشیاں منا ہویا ٹاؤس بھی جیتنا ہے میچ بھی جیتنا ہے بس اور تو کوئی کام نہیں ہے ہمارا جیتے ہی رہے اور تو کوئی کام کرنا نہیں دھندہ بندہ تو کوئی ہے نہیں انسان کا کوئی پلوٹ شلوٹ کوئی پروپٹی کے کام تو ہم نے کرنے نہیں بس میچ ہی جیتتے رہے ہیں آج کا جو ٹاؤس تھا اس کے اندر پھر بھی مجھے کچھ سمجھ آتی ہے کہ کنڈیشنز تھیں کوئی بارش بارش کا وہ چکر وکر بھی تھا سیکنڈ ڈیننگز میں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹی ٹوئنٹی کے اندر ایسی کونسی بارش سے افیکٹ ہو جاتا ہے میچ جس کی ورس سے ٹریٹیکل آپ کو لینا پڑا پھر بھی کچھ سمجھ آتی پہلے دو میچ اندر مجھے اس کی بھی سمن نہیں آ رہی تھی کیوں کر رہے لیکن مجھے کچھ سمجھ آ گئی ہے بیسک لیڈ بولر کپتان ہونے کی وجہ سے آپ کی بولنگ کے اوپر پریشن نہ رہے اسی لیے کپتان صاحب جو ہیں وہ پہلے بولنگ کر رہے ہیں کہ ایزی محول میں ہم کرا دیں کیونکہ ہماری عوام کے جو مائنڈ سیڈن جو میمری ہے وہ رہتی ہے لاسٹ پندرہ سے بیس منٹ کی جو کہ سیکنڈ ڈیننگز کے اندر بیٹنگ ہو رہی ہوتی اسی کے سات آٹھ ہو اور اس کے اوپر جس طرح میچ ختم ہوا ہو وہیں پر ہم کہیں لبی لباب جو ہے اپنا سارا غبار آ کے پھینک دیتے ہیں بولرز کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ فرسٹ ایڈنگز کے اندر ہی ہم میچ ہار چکے تھے دو سو بیس سے زیادہ رنز اگر آپ ٹی ٹوئنٹی آئے کے اندر ہم نے ریکارڈ چیز کرنا تھا اگر ہم یہ چیز کر لیتے تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کی ہسٹری بن جاتی ریکارڈ بنا لیتا آج بابا رازم اور بولرز کا کوئی قصور ہی نہیں ہے مطلب بولرز جو مرضی کرتے رہے سارا کا سارا غبار بیٹرز کے اوپی رہے تو یہ اکثر جو بالنگ کپتان ہوتے ہیں پاکستان کوئی ایسے کپتان نصیب ہوتے ہیں جو کہ اپنے بارے بھی صرف سوچ رہے ہوتے ہیں تو بڑی بہترین کپتانی ہے پھر اورکاست کنڈیشنز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہلکی پھل کی شروع میں جو بال ہے وہ تھوڑی سین سوئنگ اور اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ ہو بھی رہی تھی شاید پہلے کوئی آٹ بالیں جو ہیں وہ اس طرح ہیلی ہلی بھی تھی اور پرابلم صرف یہ تھا کہ اس کنڈر بھی ہمارے کپتان سری جو تھے وہی بالنگ کرا رہے تھے اور کپتان سر سوئنگ تو کرا رہے تھے سین بھی کرا رہے تھے بس پیس جو تھی وہ ایک سو تیس کی اوپر کرا رہے تھے تو بیٹر بھی جو ہے وہ چائے پی کے ایک چیک کر رہا تھا کہ اچھا بال ادھر سے ٹھپا کھا کے ادھر کو جا رہی ہے تو استخارہ نکالا ہے پھر اس نے اس کے اوپر شاٹ کھیلی ہے اتنی سلو بالیں کر آ رہے ہیں وہ لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا جہاں پر ان کو ریسٹ کی ضرورت تھی شاید ٹریننگ کی ضرورت تھی شاید پتہ نہیں ایک سال کے لیے ان کو باہر رکھتے ان کے اوپر کام کرتے وہاں پر ہم نے ان کو کپتان بنا کر ایڈ ریسپونسیبیلیٹی بھی دے دی کیونکہ یہ کام تو بہت پہلے سے شروع ہوا تھا کہ اسی کو کپتان بنانا ہے بنانا ہے بنانا ہے اسی وقت جب یہ فارم میں بھی تھے اسی وقت سے گیم شروع ہوئی تھی تب بھی بتا دیا تھا آپ لوگوں کو اشاروں اشاروں میں انہی ویڈیو سے بتایا تھا لیکن پھر اس کے بعد بہت سے لوگ بھی آ گئے تھے تم بھی باقی جنرلیس کی طرح بات کرنا شروع ہو گئے ہو ان کے بیچ میں تو بہت پیار ہے وہ اس کی شادی پہ گیا یہ اس کی ایک شادی میں گدے ڈال رہا تھا یہ دیکھو ذرا سالی کے ساتھ مستی ہو رہی دو چھپا یہ وہ سب دو سیار ہے ان کو چاہیے کہ دیری ولوگنگ بھی شروع کر دیں ہماری محسوم عوام جو ہے نا وہ انہی چیزوں پر خوش ہو جاتی ان کو اس طرح کے چوچرے دے دو ابھی بھی پیشے دنوں میں خواہ میں کل پر سو ان کی کوئی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر یہ لوگ سب باہر جا کے کوئی روٹی کھا رہے ہیں اور ہاں سرے کہہ کہہ لگا رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی بہت سے لوگ ہیں ان کی بیچ پر تو بہت زیادہ بائی چاہ رہا ہے باہر روٹی ایک ساتھ کھا لیے تو ان کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ بائی چاہ رہا ہے یہ تھرڈ کلاس کے ساتھ کی جو حرکتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جیز کی شاندی پر چلا گیا اس نے ادھر جا کے ڈانس کر لیا اس نے روٹی کھا لی اس نے اس کو نوالا چوچی پوچی ہو رہی ہے بیچ پر پپیاں چل رہی ہیں یہ سب بکواسیت سائیڈ پر ہوتی ہے گیم کے اندر بانڈنگ نظر وہاں پر کچھ نظر نہیں ہے اس سے پہلے بے شک جو مرضی کر رہے تھے یہ آف کیمرا لیکن کمس کم گراؤنڈ کے اندر ایک دوسرے کو سپورٹ اور ایک یونٹ نظر آ رہا تھا یہ ان کو نظر آتا ہے جو سپورٹس کو سمجھتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں سپورٹس کو یا کب سے کوئی نہ کوئی سپورٹ کھیلی ہوتی ٹیم گیم ہے انڈیویجول گیم نہیں ہے اس لیے بابر آزا پہ ڈالنا چھوڑ دیں یہ ٹیبل ٹینس کا میچ نہیں ہو رہا یہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اگر ویرات کھولی کرتا ہے نا بیسے تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے ویرات کھولی کو میں بہت اوپر ریٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ میچ وینر ہے اور یہ ایڈیٹ پوائنٹ ہے سچن کو بھی میں بہت بڑا پلیئر مانتا ہوں لیکن وہ اس نے بھی میچز نہیں جدائے تھے تو یہ ہر کسی کے اپنی سٹویشن ہوتی ہے لیکن ویرات کھولی کے اردگرد پورا ایک سپورٹ سسٹم چل رہا ہے جو ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا ہے اس ورلڈ کپ کے اندر کم سے کم چار اس کی ایسی اننگز ہیں کہ اگر وہ میچ انڈیا ہار جاتا تو پوری کی پوری یہ جو عوام ہے نا وہ اسی کو پکڑ لیتی کہ یہ تو نے کیا اننگز کھیلی ہے جب باقی دو سو کی سٹرائک ریٹ پہ جارے تھے تو ایک سو پچاس کی سٹرائک ریٹ کے اوپر کیوں جارے تھا تو ہی بیچ میں ویک لنگ تھا ان چاروں میچز میں بولرز نے وہ ایکسپوز ہی نہیں ہونے دیا اس کے اندر سراج کبھی آ کے جو ہے پانچ ساتھ ویکٹے لے رہے ہیں کبھی شمی آ کے چھے چھے ساتھ ساتھ ویکٹے لے رہے ہیں انہی میچز کے اندر آپ لوگ ابھی پیچھے جا کے دیکھ لیں اگر وہ میچ انڈیا ہارا ہوتا تو سارا کسارا خبار کھولی کے اوپر ہی آنا تھا اس نے اسی قسم کی اننگز کھیلی ہی تھی لیکن اس کا پورا جو ایکو سسٹم ہے وہ ایسا زبردست چل رہے ہیں کہ وہ ایکسپوز ہی نہیں ہو پا بیٹرس تو کر ہی رہے ہوتے ہیں ڈبل سپیڈ کے اوپر سکور کر رہے ہوتے ہیں اس کے اردگیرد اس کے علاوہ پھر آ کے جو رئی سے ہی قصر ہوتی وہ بالرز بھی نکال کے جا پوری ٹیم پورا یونٹ اس طرح کام کر رہا ہوتا ہے یہ سب چیزیں سائٹ پہ ہو جاتی ہیں ہمارے یہاں پہ چھوٹکے پورا ٹیم ہی فیل ہو رہی ہے پورے کا پورا یونٹ ہی ٹوٹا ہوا ہے تو اس لیے صرف بات کیس پہ آتی ہے بابر آزم پہ دو سو پچیس رنز بنانے ہیں آپ نے آپ ایٹی فائی پرسنٹ میچ ہار چکی ہیں اگر اس وقت اگر آپ جوا کھیل رہے ہونا تو اس وقت بھی آپ کو سارے ریڈ جو ہیں وہ اسی چیز کے اوپر ملیں گے کہ بھئی نیوزیلینڈ کی وین ہے سیمنٹی پرسنٹ تو ویسی وین پریڈکٹر وغیرہ جو ہے وہ ادھر ٹیلٹ ہو رہا تھا بلکہ سیمنٹی سے شاید زیادہ ہی ہوا ہوا مطلب ہے کہ وہی پر میچ ختم ہوا ہوتا ہے یہ بات کوئی موجزہ ہی ہونا ہوتا ہے اور موجزہ کس نے کرنا ہے بابر آزم نے کرنا ہے سر میں درد ہو رہی ہے بابر آزم کو بلاو کھانا نمک میں اونچ نیت ذرہ سی ہو جائے بابر آزم کو بلا کے یہ لوگ جو ہیں تھپڑ مارتے ہیں میں نے خود سنایا ہے یہ اندر ہی ہو رہا ہوتا ہے بابر کا قصورہ کے کھانے میں نمک کیوں زیادہ ہوئے یہ کھانا ہے پہلے چک کے دکھا تو چک اس کو بالوں سے پکڑ کے اس کا جو موہ پورا سالن میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ یہ سالن ہے یہ زیر کر دی زیر کر دی میری روٹی پورا دن باہر ہم کام کر کے ہیں ڈرل ہم کر کے ہیں جمنیزیم سے ہوں اور آگے یہ روٹی دیتے ہیں بابر کو تھپڑ ماتے ہیں بابر بچارہ اپنے کندے سے کپڑا اٹھا کے جو نیچے پہلے ساف کرتا ہے پھر کچن میں جا کے رو رہا ہوں سارا کسارا قصور اسی بابر کا ہے کھانا تو اس کو بنانا آتا ہے نہیں پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی میچڈ آئے گئی اوہ بھائی اس کا رول دیکھ لو وہ ٹیم میں کس لیے بیٹھا ہو وہ ٹیم میں جس لیے بیٹھا ہو ہے اس کی وجہ سے اس کے اردگرد تقریباً پانچ سے چھے لوگوں کی نوکری لگی رہی ہے سائم ایوب ہیٹر کے رول پہ آیا ہو فخر زمان چھکے مارنے ہیٹر کے رول پہ آیا ہو آزم خان چھکے مارنے ہیٹر کے رول کے اوپر آیا ہوئے افتخار ہیٹر کے رول کے اوپر آیا ہوئے چار یہ ہیں پانچوہ ہیں رزوان وہ بھی ہٹے مار رہے وہ بھی چھکے مار رہے پانچ بندے اس کے اردگرد صرف چھکے مارنے کی ورسی آئے ہوئے ہیں ورنہ ادھر شان مسوط جیسے ایسے پلیئرز ہی بھر دیتے ہیں وہ شاید بہتر ہی رہے کہ انہی کو بھریں کہ ہم از کم بیس اوور کھیلنے جو گے تو ان سے تو بیس اوور بھی نہیں چل رہے ہیں یہ سارے ہیٹر ہی اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ بابر آزم کا رول یہ بھائی تم نے اینکر کرنا ہے لو اینکر بھی کر رہے ہیں اور ان سے زیادہ سٹرائک ریٹ کے اوپر کر رہے ہیں یہ نہ سکور کر رہے ہیں نہ سٹرائک ریٹ اوپر کی بھی کر کیا رہے ہیں پوری طرح سے آپ کا جو بیٹنگ یونٹ ہے وہ فیل ہوا ہے اور آپ کے اندر اوڈیسٹی یہ ہے کہ آپ بابر آزم کے اوپر کوسچن بھی کر رہے ہیں بھئی آپ کے بابر کی وجہ سے اگلے پانچ بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی رول میں اسی طرح کے لوگوں کو اس لیے بھراب ہے کہ بابر آزم کو اپنے سپورٹ کرنا ہے بابر آزم کا کچھ اور رول ہے اور ان پانچ بندوں کا کوئی اور رول ہے بابر وہ رول کر رہا ہے بلکہ اس سے زیادہ ہی ڈیلیور کر رہا ہے باقی جو پانچ ہے وہ وہ نہیں کر رہا ایک میچ کے اندر فخر زمان نے کیا تھا تو کچھ میچ نظر آیا تھا بننے میں وہ رول تھا ان سب کا جو ایک میچ میں سیکنڈ میچ ہے میرا خیال میں ہے فخر نے جو کی تھی ففٹی ماری تھی یہ رول ہیں یہ بیٹنگ کا پورا ایک یونٹ بنائی گیا یہ سٹریٹیجی بنائی گئی ہے جو کہ چند نہیں رہی ہے جو کہ فیل ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں بات کریں اس کے بعد آپ کی جو بالنگ ہے وہ فیل ہو رہی ہے روفی کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ بھئی وہ ٹیسٹ کا بولر نہیں ہے وہ ڈی آئی کا بولر نہیں ہے اب پتا چند رہا ہے کہ وہ ٹی ٹوئنٹی کا بھی بولر نہیں ہے پی ایس ایل کراؤ میرے دوستو سب سے پی ایس ایل کراؤ سب سے بس دوبارہ سے سیلیبرٹی بن جائیں گے سپر سٹار پی ایس ایل کے سارے روفی نے آج میں رہا ہمیں پہلا آور جو ہے بڑا اچھا کریا تھا دوسرے اور میں آگے کہ انہوں نے چھبیس ایک رنز کھائے تھے اور انہوں نے کہا بھئی میں سوٹ سمیت واپس تم نے مجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا کہ مجھ پہ رنز نہیں ہے یہ لو سوٹ سمیت انہوں نے واپس کی ہے روفی نے عباس آفریدی کو آج نہیں کھلایا ہم نے یہ کہہ کہ نیو بال جو ہے وہ روفی کو نہیں دینی چاہیے روفی نے جو اولڈ بال تھی اس کے پر بھی آکے شرما دی اپنے آپ کو اس کی جگہ میرا خیال میں زبان کو ڈالے گیا کیا کریں بچارے مووز تو لیتے ہیں سٹریٹگیز تو بنا داتے ہیں آگے سے مطلب پھٹا ہوا ہوتا ہے پجاما اس کو سینے کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے سے پھڑے جاتا ہے پیچھے سیئے رہے ہوتے ہیں تو آگے سے پھڑے جاتا ہے کریں بھی کیا کریں یار یہ محصول کوئی چھکے مارے ہیں فل ایلن نے مارے ہیں مار مار کے چھکے یار اس نے بولا بھی اس نے کہا کہ میری روفی کے ساتھ اس قسم کی کوئی ہوئی تھی ڈیل جس کے اندر اس کو میں نے کہا تھا کہ تُو نے مجھے باؤنسر نہیں مارنا اس نے مجھے ایک باؤنسر مارا تو پھر ڈیل آف ہوگی پھر میں نے اس کو چھکے پھیل دی تو بھئی تُو ایک چھکا مار دیتا نا تُو نے بھی تُو بھی چھکوں کی بھرمار لگا دی کچھ سولہ چھکے مارے ہیں میرے خیال میں ٹی ٹوئنٹی آئی کی ہسٹری میں ریکارڈ کھا لیے ہم نے اتنے زیادہ چھکے کھا لیے ہیں اور پھر ہم جیتے ہیں پس کر دے یار تُو خیر پھر بھی یار سولہ چھکے ہوں کے اٹھارہ چھکے ہوں قصور پتہ کس کا ہے قصور ہے بابر آزم کا اور قصور یہ ہے کہ وہ اس قوم میں پیدا ہو گیا ہے جنہوں نے صرف ناشکری ہی کرنی ہوتی ان کو جب لگ رہا ہوتا ہے کہ چاہر یہ بندہ تو بہت اوپر جا رہا ہے بنتا جا رہا ہے سپرسٹار بن رہا بن رہا ہے تو چپ ہو کے سائٹ پہ بیٹھ گئے تھے بہت سے لوگ سیلیبریٹ بھی کر رہے تھے بہت سے لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور صرف اس چیز کا ویٹ کر رہے تھے کہ کب یہ فیل ہو گا اور کب ہم اچھل کے باہر نہیں ہوئی ہوا ہے اب یہ وہی سب اچھل کے آ رہے ہیں باہر سب سے پہلے اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ تو صرف چھوٹی ٹیمز کے اوپر بنا رہے ہیں اب نیوزلینڈ میں نیوزلینڈ کے خلاف مار رہا ہے تو اب یہی سب آ کے چیخ رہے ہیں کہ بھئی نہیں یہ میچ وینڈر اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ ان کا پیس اٹیک ان کے گراؤنڈز کے اندر ان کی کنڈیشنز کے اندر جا کے تین کنزیکٹیف ففٹیز مار دی ہیں ڈیڑھ سو کی سٹرائک ریٹ کے اوپر جا رہا ہے لیکن نہیں بہت بابر کی ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصل قصور ہے کیا خیر ہمارا تو اسی طرح چلتا رہے گا ادھر انڈیا کے بھی اسی طرح چلتا رہے گا ان کا بھی میچ ہوا ہے اگوانستان کے ساتھ دوسرا جو ٹی ٹوئنٹی آئے ہوا تھا وہ بھی وہ جیت گئے ہیں بلو ورسز بلو شکر ہے کہ بیچ میں کوئی لال رنگ کی ٹوپیاں پینا دی نہیں تھی میں تو یہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کونسی ٹیم کونسی لال ٹوپی کی نظر ہے تو پتہ چاہتے ہیں میرا خال میں کینیڈا اور یو ایسے کی جو ٹیم ہے وہ بھی نیلی کر دیں بس نیلی اور گرین ٹیمز ہی کریں اور تو کچھ نہیں کوئی ہوم این اوے کٹس بنانے کا رواج نہیں ہے نو ہزار دفعہ انہی ویڈیوز کے اندر میں منچن کر چکا ہوں ابھی تک آئیسی ہوم این اوے نہیں بنا سکی چلو بلو ہی دے دو سب کو یار لیکن کوئی تمیز ہونی چاہیے کہ ہوم کٹ کیا ہے اور اوے کٹ کونسی یہی کرنا تھا سب کو اگر بلو ہی پنانا تھا یا سب کو گرین پنانا تھا تو یار اس سے بہتر تھا کہ پھر وائٹ ہی کر دیتے یار یہ کلرز انٹروڈیوز کرانے کی ضرورت ہی کیا اتنی لیگز ہو رہی ہیں یار پی ایس ہے لائی پی ایل پتہ نہیں کیا کیا لیگز ہو رہی ہیں انہی سے رنگ چوری کر لو انہی کے کوئی بارہ ٹیمیں اٹھا کے وہی بانڈ دو انسا اغوانستان کیوں بلو ہے مجھے یہ بتائیں ان کے تو جھنڈے میں کہیں بلو بھی نہیں ہے کچھ کالا ہے گرین ہے لال ہے لال کیوں نہیں کر سکتے ان کو شرما کوچو میرا دوست جو ایک دفعہ پھر سے زیرو پہ آؤٹ ہوا تھا اس میچ کے اندر اور بڑا برا آؤٹ ہوا تھا میرا خیال میں وہ ورلڈ کپ والی جو ڈیفیٹ ہے وہ بھی تک اس کو ایفیکٹ کر رہی ہے کھولی میرا دوست بھی آیا مدددار کیا خوبصورت شورٹس اس نے کھیلی پاور پلیمی میچ ختم کر گئے تھے بھائی اچھا سکور کر گیا تھا مانستان جو ہے کوئی 171 رن بہت تھے رن ان کے ساتھ اور اچھا سکور کر گیا تھا لیکن پھر بھی کھولی نے جو آکے کیا ہے تو پدل گیا تھا لیکن جو بیٹنگ کیے میرے دوست ڈو بے نے تین لگاتات چکے بھی مارے پتہ نہیں یار کیا کوئی بال راؤنڈر بھی ہے یار یہ بند ساٹھ رنز پھر بنا کے گئے کلاسی قسم کی یہ میرے پانڈو دوست کی ریپلیسمنٹ آئی ہو بھائی پانڈو حالات آپ کے خراب ہو گئے دوست پانڈو یہ تو بہت زبردست ریپلیسمنٹ آگی ہے بیدر تو سوائگ نہیں چلنا اب پی آر گیم اوپر کرنی پڑی گی میرے دوست پانڈو آئی پین میں ہی کوئی جیتنا بھی اتنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد ہی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا لیکن فیوچر تو بلیک نظر آ رہا ہے بھئی ڈوبے ڈوبے پندرہ ان بیٹن سیریز ہو چکی ہیں انڈیا کی اور ہم بھی اسی کا کاؤنٹر دیکھو ہر ایکول ایکشن کا ایک اپوزٹ ری ایکشن تو ہو رہا ہوتا تو اگر وہ پندرہ جیت چکے ہیں تو کسی نے پندرہ ہارنی بھی تو ہے نسی ہم یونیورس میں بیلنس لانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں خیر ہوم سیریز ہیں جو کہ یہ پندرہ جیتے ہیں اور پاکستانی بھی ہوم سیریز بھی ہار جاتے ہیں ہم کسی پہ کسی کے سب کا کوئی احسان نہیں لیتے کراوڈ شراؤڈ کنڈیشن وہ ڈیچنس کوئی نہیں بھئی یہ ہوتی اصل خاندانی ٹیم یہ ہوتی ہم سے تو نارمل گوروں والے میچز ہینڈل نہیں ہو رہی ہوتے یار ان کے ہوم گراؤنڈ میں جا کے تو انڈیا کے کراوڈ کے سامنے تو ویسے بھی وارڈ کا پھلا میچ تو آپ کو یاد یہ ہوگا خون سکا ہوا تھا میرا خیال میں آج کی ویڈیو ادھر ہی ختم کر لیتے ہیں ایک اور بہترین دن گزر گیا ایک اور بہترین ایننگز بھی ہو گئی ہماری جس کے اندر باس اسی طرح چلتا رہا ہے کہ ایک اور سیریز ہم ہار چکے ہیں واپس ہو یا پی ایس ایل کی تیاری کرتا ہے کہ پی ایس ایل میں ہم سپر سٹار بن جائے لوگ آپ لوگ سے نیکس ویڈیو کے اندر اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ